اسلام علیکم ناظرین میں محمد جاور آپ کا ٹی وی ٹی ون نیوز چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ خبر آپ کا یہ پروگرام پورے سوشل میڈیا میں لائف چل رہا ہے بلے ہی آپ پر ہجار لوگ ہوں گے لیکن لائف میں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں میرے بھائی تو فون کی لائٹ کھولے سب لوگ اپنے اپنے فون کی لائٹس جتنوں کے پاس فون ہے جتنوں کے پاس فون میں لائٹس ہے پورے کے پورے کھولو پورے کے پورے جتنا بھی لوگیں جو چاہتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں کھیرے صاحب کھیرے صاحب دیکھ لیجئے آپ کے سمطنے میں کتنے لوگ پورا آپ کا یہ شہدر چیکمک ہوگیا یعنی آسمان کے تارے زمین پر آگئے آسمان کے تارے زمین پر آگئے اور انہوں نے شبط لی ہے کہ اس بار بھی مہدی سرکار اس بار بھی مہدی سرکار اور اس بار بھی ہمارے کھیرے سرکار آپ کے سمبازی نگر میں اس بار بھی کھیرے سرکار آپ کے سمبازی نگر میں میرے بھائی میں ہر کسی کے لیے پرچاہ نہیں کرتا ہوں میں ہر کسی کے لیے پرچاہ نہیں کرتا ہوں جو ویکتی مجھ پہ تھا گیا یعنی جو ویکتی کو میں پسند کرتا ہوں اس کے لیے میں آ جاتا ہوں ارے جو گھائی کی رکشہ کرتا ہے اس کے لیے میں آتا ہوں جو ہندو کی رکشہ کرتا ہے اس کے لیے میں آتا ہوں ارے کھیرے صاحب نے تو کہیں مندریں بچائیں میرے بھائیو کہیں مندریں بچائیں آپ کے شیط سے ایسے دیکھتی کو نہیں جیتا ہوگے تو آپ بھی سوچیں میرے بھائیو کہ پھر آپ کے سمبھا جنگر کے مندروں میں کیا ہوگا آج لو جیات کے نام پر ہماری ہندو پہن بیٹیو کو کنورٹ کیا جانا ہے ایسے گتاروں کو کون جواب دے گا میرے بھائیو ایسے گتاروں کو کون جواب دے گا اگر تمام گتاروں کو جواب دینا ہے سمبھا جی نگر کا ایک بھی مندر رہی توٹنا ہے لوچی آجوں کو موت دور جواب دینا ہے کنورٹشن پر اگر پرتیبت لگانا ہے تو پھر سے ایک بار ہیرہ سرکار پھر سے ایک بار پھر سے ایک بار پھر سے ایک بار بہت بہت دنیاک میں چاہوں گا دوسری طرف ہمارے کانگریس کے بھی پرتیشی کھڑے ہوئے ہیں آج پورے بھارت دیش میں کانگریس مکت بھارت دیش ہو چکا ہے ستر سال سے جینہ نے دیش کو لوٹا آج ان کا کوئی وجود نہیں رہا ستر سال انہ نے دیش کو لوٹا آج ہمارے جو پپو جی ہے وہ اس پیس دیکھے ہیں تو ان کا ایک جوگ بن جاتا ہے یعنی سب سے بڑے جوکر اگر کانگریس میں کوئی ہے تو ہمارا پپو جی ہے پھر سے ایک ویڈیو آیا تھا دیکھ رہا تھا میں کوئی ایک بار بازو بیٹھ کر ٹھہر کر ٹرانسلیشن بیچاروں کو کان کم سنائی دیتے ہیں وہ پپو پو رہا ہے اور اس کو سنائی نہیں رہا وہ بڑے بار بار کان لگا رہا ہے یعنی کانگریس کے جو پرتیاشی جن کو پردھان مطری بنانے کا جو ویچار دھارا ہے کون سن سمیت پر کیا بولنا اس کو بھی پتا نہیں ایسے کینڈیٹ بھی ہمارے پاس کھڑے ہوئے اور جن کا کام ہے صرف نتی پر پیسے دینا لینڈ کبزہ کرنا ایک بہت بڑے لینڈ گرافر ہے کانگریس کے پرتیاشی اب یہ ہو گئے تو باقی کا جیسے آپ کے جو آپ کے گئی ورد اپنے تو نہیں ہے نا وہ جس شیطر سے یہ ویدھائک ہے میں اس جلیل کو یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کے ویدھان سوا میں آپ نے کتنا وکاس کیا ہے زیرو وکاس کیا ہے کس شیطر کا جہاں پر ان کے لوگ رہتے ہیں اور جہاں اپنے لوگ رہتے ہیں وہاں پر انہوں نے زیرو وکاس کیا ہے انڈا بلکل زیرو اور ایسے وکاس کی کو جھتانے کے لیے ہیدر آباد کی ایک ٹیم آ گئی یہاں پر ہیدر آباد کی ایک ٹیم آ گئی میں نے سنا ہے چار دن سے یہی تھے جیسا بھئیہ آپ آئے وہ تم دبا کے بھاگے پھر ہیدر آباد ہمارے راجی بھائیاں میرے جی بتا رہے تھے کہ آپ آئے اور وہ گئے کیونکہ وہ سن نہیں سکتے نا میری بات جو صرف بھارت دیش کی شکتی بھارت دیش کو آگے بڑھانے کی ان کی سوچ ہے بھارت دیش کو وکاس کرنا ان کی سوچ ہے دوسرا ان کا کوئی ادیش نہیں ہے میرے بھائی جب کانگریس کی سرکار تھی جب آتنواد آتے تھے ہمارے بھارت میں جب بم پھوڑ کر جاتے تھے تو یہاں کے جو پردان مندل جو ریمون کنٹرل سے چلتے تھے کانگریس کے وہ لو لیٹر بیسے تھے پاکستان کو کہ آپ کے آتنواد یہ آئے اور ہماری سینہ پہ حملہ کیا نیردوش لوگوں کو مار دیا جرہاں ان کے اوپر انکوری کرو بول کے لو لیٹر بیسے تھے ہمارے من مون سے آجی اب یہ موڈی کال ہے موڈی کال میں لو لیٹر نہیں بیجا جاتا ایک ایک ہزار کے بم بیجے جاتا سنزیکل سٹرائک کیا جاتا موڈی کے کارکال میں ایر سٹرائک کیا جاتا موڈی جی کے کارکال میں جو کاشمیر میں سینہ پر پتر مارے اس کے پچھوڑے پر گولی مارنے کا کال یہ ہے یہ کامپرمیس کا موڈی نہیں ہے یہ ٹھوکنے والا موڈی ہو یہ اور یہ موڈی سے ٹکڑے گا یہ مچھر اور یہاں کا ایک مچھر بولتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ جائے گا وہاں پر یہ لوگ سکھائے گا ارے پہلے یہاں کے ہمارے کارکالتوں سے تو نپٹ لو جار ہمارے کارکالتوں سے تو نپٹ لو لیکن ایک بہت بڑا شڑنٹری کیا جا رہا ہے ہمارے ہندو بھائی کو ہمارے ہندو بھائی سے لڑنے کا شڑی انتر ہمارے دلیت بھائیوں کو کٹنے کا شڑی انتر ہمارے بھائیا بتا رہا تھے تین دن پہلے جب یہ لوگ بودھ شیطر میں کہتے ہیں بودھ مندر میں یہ لوگ پہلنے رکھتے ہیں درچن کرنے کے لئے یہ لوگ سوچیں تو ایسے لوگوں کو دلیت کا ووٹ مانگنے کا ادھکار نہیں ہے یہ میں کہنا چاہوں گا ایک پرسنڈ ان کو ادھکار نہیں ہے دلیت کا ووٹ مانگنے کا میرے بھائیوں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ سمباجی نگر میں ہرا گلال ہرا گلال خرید لو نہیں ملے گا خرید لو لیکن ہرا گلال اوپر نہیں کام آ رہا ہے آپ جانتے ہیں یہاں پہ پھر سے ایک بار کیسریہ گلال کھیلا جائے گا میرے بھائیوں تیویس مائی کے دن کیسریہ گلال خرید لو آپ لوگ اور یہ لوگ کہتے ہیں شیوشینہ کا جھنڈا گرا دیئے اور ہرا جھنڈا لگا دیئے اور یہ بڑا کتہ بولتا ہے کہ ہم کیسریہ ہٹا دیں گے اور ہرا لگا دیں گے تو میں اس کو یہ کہنا چاہوں گا تمہارے باپ کے باپ کے باپ بھی آئے تو کیسریہ کیا کہ سوریہ است ہوتا ہے تو اس کا کلر کیا ہوتا ہے تو ان کے باپ کے باپ بھی ہٹا سکتے گا ارے تمہاری جندگی بھی کاشائے میں ہے تمہاری موت بھی کاشائے میں ہے تم اس کو نہیں ہٹا سکتے لیکن یہ جو سنگرش ہے میرے بھائیوں دیش کا بھوش سمباجی نگر کے ہر وہ ووٹن کے ہاتھ میں ہے دیش کا بھوش دیش کے ہر وہ ووٹن کے ہاتھ میں ہے کہ تمہیں کیسا پرتیشی چاہیے پھر سے ایک بار موڈی سرکر بنانا یا نہیں بنانا ہے بنانا یا نہیں بنانا ہے تو ہمارے دلید بھائی بندوں کو سمجھو کہ تم ہمارے بھائی ہو تم ہمارے مطر ہو ارے یہ تو ووٹ کے بھیکاری ہے جو آج تمہیں یوز کرنے کے لیے آئے ہے بابا صاحب امیٹکر جی کہتے تھے نظام کے خلاف رجاکاروں کے خلاف جب بابا صاحب امیٹکر جی 1938 میں جب رجاکار کے خلاف ایک سبا لگائے تھے میرے بھائیو جب سبا کا ان کا عدیشی تھا وہ سمجھ پر کنورشن زیادہ ہو رہا تھا ہندووں کو مسلمان بنا جا رہا تھا تو بابا صاحب امیٹکر کنورشن کے خلاف تھے جب وہ سمجھ پر سبا لگائے گئی تھی تو ایک سو رضاکار ان کی سبا پر حملہ کیا گیا بابا صاحب امیٹکر جی کہا پر حملہ کیا گیا آج یہ جو او ایسی ہے نا یہ وہی رضاکار کی ناجز اولاد ہیں میرے بھائیو ان کا صرف چولہ بدلہ ہے رنگ کچھ نہیں بدلہ کاسی مریج بھی کہتا تھا کہ اگر بھارت دیش کے پورے مسلمان ایک ہو جائے تو ایک بھی ہندو کو جندہ نہیں چھوڑیں گے اور یہ چھوٹا کتہ بھی کہتا ہے پندرے منٹ کا ٹیم مل جائے تو سو کروڑ ہندو کو ان سماپ کر دے ایسی ویچار دھارا کے لوگ آج سمباجی نگر میں ہرا جھنڈا لگانے کا پردھن کر رہے ہیں میرے بھائیو ہرا جھنڈا میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر ایک بار اگر ہرا جھنڈا آپ کے سمباجی نگر میں لگ گیا پھر اس کو کھارنے کے لئے بہت ہی مشکل ہو جائے گی جہ دیوات میں بٹنا نہیں ہے ہمیں صرف بھگوہ دیکھنا ہے